تسمت سے اگر دامنے سرور نہیں ملتا جنت نہیں ملتی ہمیں کاؤسر نہیں ملتا اور جو ظلم و ستم سہ کے بھی دشمن کو دعا دے ایسا تو کسی قوم میں رہبر نہیں ملتا جو ظلم و ستم سہ کے بھی دشمن کو دعا دے جو ظلم و ستم سہ کے بھی دشمن کو دعا دے ایسا تو کسی قوم میں رہبر نہیں ملتا ایسا تو کسی قوم میں رہبر نہیں ملتا ایک شیر کا پڑھا کے اس واسطے اٹھا تھا جنازہ عشاء کے بعد حضرت فاطمہ تزہرہ کے حوالے سے یہ شیر انہوں نے پڑھا تو بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں ایک شیر آرہا تھا کانپور میں شہر کانپور میں ایک مصرہ نکلا تھا کہ تاروں کی یہ زد ہے کہ سہر ہونے نہ دیں گے تاروں کی یہ زد ہے کہ سہر ہونے نہ دیں گے دس سال کے ایک لڑکے نے مصرہ لگایا اور مشاہرہ وہیں ختم دس سال کے ایک لڑکے نے مصرہ لگایا تھا مصرہ تھا کہ تاروں کی یہ زد ہے کہ سہر ہونے نہ دیں گے دس سال کے لڑکے نے مصرہ لگایا کہ جب تک نہ اٹھے سیدہ زہرہ کا جنازہ تاروں کی یہ زد ہے کہ سہر ہونے نہ دیں گے جب تک نہ اٹھے سیدہ زہرہ کا جنازہ تاروں کی یہ زد ہے کہ سہر ہونے نہ دیں گے اور بیٹھے بیٹھے چار مصرے میرے ذہن میں آ رہے تھے کہ کیا بیا کرے کوئی آبرو مدینے کی رہتی ہے فضا ہر دم باوزو مدینے کی اور کافلہ فرشتوں کا آتا ہے سمات کو جب بھی کرتا ہے کوئی گفتگو مدینے کی جب بھی کرتا ہے کوئی گفتگو مدینے کی کافلہ فرشتوں کا آتا ہے سمات کو جب بھی کرتا ہے کوئی گفتگو مدینے کی جب کیفل ورا کیفی بنارسی پڑھ رہے تھے تو وہیں ہم نے اور آپ نے درمیان میں دیکھا کہ استاد شورہ حضرت عمران حیدری صاحب قبلہ وہیں فیضان بنارسی صاحب قبلہ اور دیگر تمام تر اسطح ذائع کرام کی یکے بعد دیگریں آمد ہو رہی ہیں اور وہیں صدر مشاعرہ ہم درد قوم ملت حضرت علحاج محمد حاشم اشرفی صاحب قبلہ بھی نمر رسول پہ تشریف فرما ہے اور خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد احمد صاحب قبلہ سراجی دامت برکات ملکلسیہ بھی تشریف رکھتے ہیں میں ان تمام تر حضرات کی دعائیں لیتا ہوا چار نصرے آپ کی خوبصورت سماتوں تک پہنچاتا ہوں اجازت ہے اجازت ہے تو ایک مردبہ دونوں ہاتھوں کو فضاہ میں بلند کریں اور کہہ دیں یا علی اور بلندی کے ساتھ کہہ دیں یا علی یا علی مالے کہوں کے ایک شاعر نے کہا کہ مولائے کائنات کو جو مانتا نہیں مولائے کائنات کو جو مانتا نہیں وہ شخص بے وقوف ہے کچھ جانتا نہیں اور آنے والا مصرہ اس کی حفاظت آپ کیجئے گا کہ مولائے کائنات کو جو مانتا نہیں وہ شخص بے وقوف ہے کچھ جانتا نہیں اور تم حال اس کا دیکھنا مدانِ حشر میں مولا کہیں گے میں اسے پہچانتا نہیں پہچانتا نہیں تم حال اس کا دیکھنا تم حال اس کا دیکھنا مدانِ حشر میں مولا کہیں گے میں اسے پہچانتا نہیں اور ردی کے بھاؤ بھی نہ خریدوں میں وہ کتاب جس میں آلی کے گھر کا کہیں تذکرہ نہیں جس میں آلی کے گھر کا کہیں تذکرہ نہیں تو آئیے ابلات آخر خبیب اہل سنت وائز خوشبیان مقرر دیشان نبی رہ حضور صنعج العارفین حضرت علامہ مولانا محمد احمد صحت قبلہ صنعجی دامت برکات و ملکدسیہ کا استقبال کر لیا جائے دونوں ہاتھوں کو فضا میں بلند کریں اور نارے تطبیر و رسالت کو فضا میں حضرت کا استقبال کریں نارے تطبیر اور بلندی کے ساتھ اور بلندی کے ساتھ اللہ اکبر یا رسول اللہ نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے ماشاءاللہ مولا میرے اس بھائی کو سلامت رکھیں اور ان کو اتنی صحت دے اتنی صحت دے کہ اگر یہ کسی گستاخیں اہل بیت کے اوپر گر جائیں تو وہ فوراں دم توڑ دیں اس پہ ہر دم کرم حسین کا ہے جس کے سینے میں غم حسین کا ہے اس پہ ہر دم کرم حسین کا ہے جس کے سینے میں غم حسین کا ہے اور آسمہ آسمہ سر اٹھا کے دیکھتا ہے آسماء سر اٹھا کے دیکھتا ہے اتنا اونچا علم حسین کا ہے تو جب یہ زمین ہندوستان کی سرحدوں کے اندر داخل ہوئی تو ہندوستان کے ایک شاہد نے کہا کہ وہ دیکھو نوکے سنا پہ سفر حسین کا ہے وہ دیکھو نوکے سنا پہ سفر حسین کا ہے جہاں کسی کا نہیں ہے گزر حسین کا ہے اور ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں نماز کو جو بچالے وہ سر حسین کا ہے ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں نماز کو جو بچالے وہ سر حسین کا ہے اور یزیدیت جو کہیں موں چھپائے بیٹی ہے خدا کا خوف نہیں اسے ڈر حسین کا ہے اسے ڈر حسین کا ہے یزیدیت جو کہیں موں چھپائے بیٹی ہے خدا کا خوف نہیں اسے ڈر حسین کا ہے لیکن نبی کی نات کو سننے کے بعد فرشتے سبحان اللہ کہنے میں فقر محسوس کیا کرتے ہیں اکشار نے اسی بات کو دو مصروں میں رقم کیا کہ اسی کو سیدے کونین کی امداد کہتے ہیں اسی کو سیدے کونین کی امداد کہتے ہیں نبی کی نات پر جبریل زندہ بات کہتے ہیں نبی کی نات پر جبریل زندہ بات کہتے ہیں ایک مطبع دونوں ہاتھوں کو فضاوں میں بلند کر کے کہہ دیں یا رسول اللہ اور بلندی کے ساتھ اپنے یہاں ہونے کا ثبوت دے اور مچل کے کہہ دیں یا رسول اللہ شاہد نے کہا کہ یہ سننی جب بلند اپنی صدائے کرنے لگتے ہیں یہ سننی جب بلند اپنی صداے کرنے لگتے ہیں منافق اس کو سن کے دائے بائیں کرنے لگتے ہیں یہ سننی جب بلند اپنی صداے کرنے لگتے ہیں منافق اس کو سن کے دائے بائیں کرنے لگتے ہیں اور محبت سے کوئی جب یا رسول اللہ کہتا ہے فرشتے اس کی بخشش کی دعائیں کرنے لگتے ہیں محبت سے کوئی جب یا رسول اللہ کہتا ہے فرشتے اس کی بخشش کی دعائیں کرنے لگتے ہیں تو ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیں یا رسول اللہ اور بلندی کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ تو آپ سننے کے لئے بلکل تیار ہیں تیار ہیں آپ کے اگلے مدہ رسول کو آپ کی سماتوں تک پہنچا دیا جائے ایک شاعر کے چار نصرے مجھے اور یاد آ رہے ہیں اس کے بعد میں آپ کے حردی لدیش شاعر بلبل باگ مدینہ مدہ رسول سناخان حبیب کبریا برادرِ ازگر محترم حامد وارسی سلمہو کو آپ کی سماتوں تک پہنچانے کی جسارت کروں گا مالے گھاؤں کے ایک شاعر نے کہا کہ اے علیو فاطمہ کی گود کے پالے حسین اے علیو فاطمہ کی گود کے پالے حسین عزم والے نور والے اور دل والے حسین اے علیو فاطمہ کی گود کے پالے حسین اے علیو فاطمہ کی گود کے پالے حسین اے علیو فاطمہ کی گود کے پالے حسین چاہنے والے حسین چاہنے والے حسین چاہنے والے حسین چاہنے والے حسین آج بھی کھاتے ہیں گولی نید کی دشمن تیرے اور چاہنے والے حسین 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 لوں گا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی یہاں کا کبھی وہاں کا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے میں شہرِ طیبہ کا سین لوں گا میرے بھائی ایک سین لے رہے ہیں لیکن شاعر کس سین کو لینے کی بات کر رہا ہے وہ اس کے مصرے میں ملاحظہ کرے کہ میں شہرِ طیبہ کا سین لوں گا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی یہاں کا کبھی وہاں کا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے اور کبھی تو غوصل ورا کے در سے نکل ہی جاتا ہے کام اپنا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے تماشا اتنا تو کر گزرنا نبی کا دیوانہ ہوگے مرنا کہ لوگ دیکھیں تیرا جنازہ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کہ لوگ دیکھیں تیرا جنازہ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے شاید میں پوری رات اس سے بڑا شیر نہ پڑھ پاؤں شاید نے کہا کہ اکبار پڑھ کے دیکھ لے تاریخ کربلا چھے ماہ کے صغیر نے وہ کام کر دیا ضروری نہیں کہ بڑا شیر بلند آواز میں پڑھا جائے کبھی کبھی بڑے شیر بھی جو تو پست آواز میں پڑھے جاتے ہیں شاید نے کہا کہ اکبار پڑھ کے دیکھ لے تاریخ کربلا چھے ماہ کے صغیر نے وہ کام کر دیا اور جتنا دیا ہے خون محمد کے دین پر اسگر نے ماہ کا دودھ بھی اتنا نہیں پیا وہ کام کر دیا جتنا دیا ہے خون محمد کے دین پر اسگر نے ماہ کا دودھ بھی اتنا نہیں پیا کہ صرف بھونگی ہی نہیں جال لے گا بہت مارے گا صرف بھونگی ہی نہیں جال لے گا بہت مارے گا اپنے پنجے میں جکل لے گا بہت مارے گا صرف بھونگی ہی نہیں جال لے گا بہت مارے گا اپنے پنجے میں جکل لے گا بہت مارے گا اور بابا آجی کی نہ کرنا کبھی تم گستاخی ورنہ جنات پکڑ لے گا بہت مارے گا تو وہیں اکشار نے کہا موجودہ دور میں کچھ حضرات ہیں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی عظمتوں کے مناروں کو مصمار کرنے پر تلے ہوئے ہیں اکشار نے کہا کہ پھول ماریں گے نہ پھولوں کی کلی ماریں گے مجتہد ماریں گے نہ پھولوں کی کلی ماریں گے مجتہد ماریں گے اسحابوں ولی ماریں گے مجتہد ماریں گے اسحابوں ولی ماریں گے اور جو بھی کرتا ہے صحابہ پہ تبرے بازی اس کو فاروق کے درے سے علی ماریں گے اس کو فاروق کے درے سے علی ماریں گے تو آئیے اب اگلے مدہ رسول کی شکل میں میں گزارش کر رہا ہوں بلبل باغ مدینہ سنہ خان رسول اندلیب گلشن رسالت محترم محسن عزیزی سے کی وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم تمام سامعین کو نوازیں نات سرکار کا حق کس سے عدا ہوتا ہے ایک بندے سے کہیں کار خدا ہوتا ہے نات سرکار کا حق کس سے عدا ہوتا ہے ایک بندے سے کہیں کار خدا ہوتا ہے بات تو جب ہے کہ ہو دل میں مدینہ پیارے گھر مدینے میں بنا لینے سے کیا ہوتا ہے بڑے ہی خوبصورت انداز میں محترم محسن عزیزی بنارسی آپ کی خوبصورت سماتوں کی دہلیس تک پہنچ رہے تھے اور آپ ان سے محضوظ ہو رہے تھے انہوں نے ایک زمین کا استعمال کیا کہاں سے لاؤ گے شکیل عارفی فررخ آبادی نے کہا صدر مشاعرہ محترم حاشم اشرفی صاحب کی دعائیں لیتا ہوا یہ شیر آپ تک پہنچاتا ہوں کہ جمالِ گمبدِ خضرہ کہاں سے لاؤ گے اگر شیر اچھا لگے تو آپ کی دعائیں چاہوں گا سنگل پسلی کا پتلا دبلہ انسانوں کلیجہ نکال کے رکھ رہا ہوں کم سے کم آپ کلیجی تو پیش کریں اور اب اس موبائل کو بند کر دیں اس کو بند کر دیں دیل کے کانوں سے سمات کریں انشاءاللہ جب بھی آپ تصورات میں اس مشاعرے کو یاد کریں گے یہاں سے کہی گئی ہر ایک بات ہر ایک مسرے آپ کو خود با خود آٹومیٹک آپ کے ذہن میں آتے ہوئے نظر آئیں گے اور جب سے یہ جیو آیا ہے نا اس نے تو جہنم کمانے کا طریقہ اور آسان کر دیا میں ایک شیر اور بتا ہوں پہلے جی شیر کو میں پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن پہلے یہ شیر بتا ہوں اس کے بعد بھی وہ شیر آپ تک پہنچاؤں گا ایک شیر نے کہا کہ واتس اپ فیس بک یا تو ٹیٹر کیا کرو واتس اپ فیس بک یا تو ٹیٹر کیا کرو اور لائک کرو کمیٹ یا تو شیر کیا کرو اور چنت اگر جیو سے کمانی ہے دوستو تو اپنے موبائلوں میں ذکر پیمبر کیا کرو تو شکیل عارفی فرق آبادی نے کہا تھا کہ جمالِ گمبدِ خضرہ کہاں سلاؤگے نبی سے پھر کے اجالہ کہاں سلاؤگے اور تمام عمر پپاروں ازان کعبے سے مگر بلال سا لہجہ کہاں سلاؤگے اور زبا سے کہتو سکتے ہو حسینی ہے تم عشنوں کا خزانہ کہاں سے لاؤگے زبا سے کہتو سکتے ہو حسینی ہے تم عشنوں کا خزانہ کہاں سے لاؤگے اور نبی کے دین پر مٹنے کی بات کرتے ہو نبی کے دین پر نبی کے دین پر مٹنے کی بات کرتے ہو میہا حسین جیسا کلیجہ کہاں سے لاؤگے میہا حسین جیسا کلیجہ کہاں سے لاؤگے نبی کے دین پر مٹنے کی بات کرتے ہو میہا حسین جیسا کلیجہ کہاں سے لاؤگے میرا حسین جیسا کلیجہ کہا سلا ہوگے ساخیر وقت میں اتنی کامیابی کے ساتھ مائک سے منقطع ہونا یہ سب کے مقدر کی بات نہیں آپ کا آج کا یہ خوبصورت مشاعرہ دھیرے دھیرے اپنی بلندیوں کو تیہ کرتا ہوا زمین سے اٹھ کر اوجے سریہ تک پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کا یہ خوبصورت مشاعرہ جن کے اور سے کی تقریب میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں انہی کے فیضان کے کرم سے یہ دھیرے دھیرے کامیابی کی منزلیں تے کر رہا ہے ابھی میری فہرست میں تین شورائے کرام باقی ہیں برادر اکبر محترم فیض احمد فیضی بنارسی اور محمد آباد کی سزمی سے تشریف لانے والے ہمارے مہمان شاعر شاعر ملک ہندوستان بڑے بھائی محترم ایمن محمد آبادی اور وہیں آپ کے حردل عزیز شاعر بارگاہیں مقدوم سمنہ کا فیضان لے کر ملک ہندوستان کے الگ الگ حصوں میں تانہ کی نمائندگی کرنے والا وہ عظیم شاعر شاعر ملک ہندوستان برادر اکبر بڑے بھائی محترم ممتاز تانوی یہ تین شورائے کرام ابھی میری فہرست میں باقی ہیں جو انشاءاللہ العزیز یکے بعد دیگر آپ کی خوبصورت سماعتوں تک پہنچیں گے اور ہم انہیں اور آپ کو سماعت کریں گے میں ایک شعر پڑھوں اجازت ہے لیکن جو کرسیاں مجھے کھالی نظر آ رہی ہیں اس کو پہلے پور کر لیں تاکہ تب اس کے بعد میں شعر پڑھوں میرے کچھ احباب پیچھے بیٹھے ہیں آپ قریب قریب آجائے ہیں بہت چھو بھائی بہت چھو بھائی جائے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد احمد صاحب قبلہ سراجی دامت برکاتم القدسیہ حضرت آپ نے باب خیبر کے حوالے سے بارہ بہت سارے سیٹھ ہوئے ہیں آہا دندہ بات کیا بات رہا ہے کہ خون کے میدہ میں کہیں آقا کے بستر کے لیے آقا کے بستر کے لیے ہر گھری تیار حیدر ہے پیمبر کے لیے آہا بہت خوبائی اور توٹ جاتا آسمان اٹھتی جو پانچوں انگلیاں توٹ جاتا آسمان اٹھتی جو پانچوں انگلیاں یہ تو کہیے تو اٹھتی باب خیبر کے لیے تو اٹھتی جو پانچوں انگلیاں یہ تو کہیے دو اٹھتی باب خیبر کے لیے یہ تو کہیے دو اٹھتی باب خیبر کے لیے حضرات اجرامی آج کا یہ جو مشارہ ہے ایک دو روز کے بعد آپ یوٹیوب پہ اگر سرچ کریں گے آنے میڈیا یا پویٹرنگ ادھا اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے تو آپ کا آج کا یہ مشارہ آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا جس کو آپ سسکرائب بھی کریں اور وہاں سے آج کے اس مشارہوں کو آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں میں اپنے بڑے بھائی محترم شہشی کان سنگھ آنے کا بہت ہی شکر گزار ہوں بہت شکر گزار میں بھی میری دعوت پر انہوں نے لبائک کہا اور آج کے ہمارے اس پروگرام میں ان کی بھی شرکت ہوئی تو میں ان کا بہت ہی شکر گزار ہوں ایک شیر اور پہدو اجازت ہے تھوڑا سا آپ بولیں میں چاہتا ہوں کہ آخر وقت ہے آپ تھوڑا سا بولیں ایک مطبع دونوں ہاتھوں کو فضا میں بلند کریں اور کہہ دیں یا رسول اللہ اور بلندی کے ساتھ کہہ دیں یا حسین یا حسین یا علی یا علی کہ سوال یہ نہیں کہ نیزے پسر گیا کیسے کہ نیزے پسر گیا کیسے سوال یہ نہیں کہ نیزے پسر گیا کیسے سوال یہ ہے کہ لابت وہ کر گیا ہا 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 کیا بہت ہے بھائی کہ سوال یہ نہیں کہ نیزے پسر گیا کیسے سوال یہ ہے کہ لابت وہ کر گیا کیسے جس ہرملا کو بہادر سمجھ رہا تھا یزید وہ چھ مہینے کے بچے سے در گیا کیسے جس ہرملا کو بہادر سمجھ رہا تھا یزید جس ہرملا کو بہادر سمجھ رہا تھا یزید وہ چھ مہینے کے بچے سے در گیا کیسے جس کو سرکار کی الفت نہیں ملنے والی جس کو سرکار کی الفت نہیں ملنے والی ان کی نسلوں کو شرافت نہیں ملنے والی اور پہلا پہلا اور آخری کاری ہے علی کا بیدا اب سرے نیزہ تلاوت نہیں ملنے والی زندہ بات زندہ بات کلاوت نہیں ملنے والی پہلا اور آخری کاری ہے علی کا میدہ اب سرے نیزہ کلاوت نہیں ملنے والی اور چاہے سجدے میں ہی مر جائے علی کا دشمن مر جائے علی کا دشمن یہ تو تیہے ان کے جنت نہیں ملنے والی چاہے سجدے میں ہی مر جائے علی کا دشمن یہ تو تیہے اسے جنت نہیں ملنے والی بس آخری شعر پڑھوں گا ابھی تک میں نے ماں کے حوالے سے شعر نہیں پڑھا آہا بلکل پڑھئے ایک شعر پڑھتا ہوں اور اس کے بعد بلکل پڑھئے کچھ کہنے اور سننے کی ضرورت نہیں تعرف کا محتاج نہیں وہ شعر جو آپ کی سماتوں تک پہنچنے والا ہے کانپور کے ایک شعر نے کہا کہ اس نے مجھے سلام کیا اس نے مجھے سلام کیا لام کے بغیر اس نے مجھے سلام کیا کچھ لوگ کرتے ہیں نا سلام علیکم سلام علیکم کچھ لوگ کرتے ہیں انہی لوگوں کے لئے شعر نے کہا کہ اس نے مجھے سلام کیا لام کے بغیر یہ بدعا تھی مجھ کو سلام کیا لام کے بغیر یہ بدعا تھی مجھ کو میرے نام کے بغیر اور ہر روز ماں کے چہرے کو تکتا ہوں پیار سے ہر روز حج میں کرتا ہوں احران کے بغیر ہر روز حج میں کرتا ہوں احران کے بغیر ہر روز حج میں کرتا ہوں احران کے بغیر